ربائی مجرد کے کتنے اوزان ہیں اور اس سے کون کون سے افعال بنتے ہیں نسالوں کے ساتھ وضاحت فرمائیں اب دیکھیں اس کا جواب مسنف فرماتے ہیں لِلْرُبَاعِ الْمُجَرَّدِ وَزَنُنْ وَاحِدُنْ ربائی مجرد کا صرف ایک وزن ہے وَاحُوَا فَاعْلَلُنْ اور وہ فَاعْلَلُنْ ہے ہم نے پیچھے اس کی تفصیل پڑی تھی کہ ربائی مجرد کا میزان فَاعِنْ اور دو لام آتے ہیں اس کا میزان فَاعِنْ اور دو لام سے بنتا ہے اس لیے اس کا جو وزن بیان کیا وہ کیا فَاعْلَلُنْ ہے آگے اس کی کچھ مثالیں مسنف نے ذکر کی ہیں پھر اس کے کچھ تفصیل بھی بیان کی ہے قَدَحْرَاجَ يُدَحْرِجُ جیسے دَحْرَاجَ يُدَحْرِجُ اور دوسری مثال ہے دَرْبَاخَ يُدَرْبِخُ اور بھی اس کی مثالیں آپ لکھنا چاہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بَاعْسَرَا يُبَاعْسِرُ زَلْزَلَا يُزَلْزِلُو قَرْتَسَا يُقَرْتِسُو اس باب کے لئے ایک مزید اہم بات بھی لکھ لیں کہ یہ باب لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے لیکن زیادہ متعدی سے آتا ہے یہ باب لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے لیکن اکثر متعدی آتا ہے اور اس باب سے وہ افعال بھی آتے ہیں جن کو اہلِ عرب نے باد مرکبات سے بنایا ہے ربائی مجرد سے ایسے افعال بھی آتے ہیں جن کو اہلِ عرب نے باد مرکبات سے بنایا ہے وَمِنْهُ أَفْعَالٌ نَحَتَتْهَ الْعَرَبُ مِنْ مُرَكَّبَاتٍ اور اس باب سے ایسے افعال بھی آتے ہیں جن کو اہلِ عرب نے باد مرکبات سے تراشا ہے نَحْتُن کا مانع ہے تراشنا نَحَتَتْهَلْ عَرَبُ مِنْ مُرَكَّبَاتٍ بَاد مرکبات سے یعنی بعض مرکبات سے ان افعال کو انہوں نے بنایا ہے فَتُحْفَذُ تو ان کو یاد کیا جا سکتا ہے وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا مَگر ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ان مرکبات سے بنائے ہوئے افعال کو یاد تو کیا جا سکتا ہے مگر ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئی بندہ خود اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مرکب سے ایسا فیل بنائے جو عرب نے بنا دیئے انہی کو ہم اس سے احمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سمائی ہیں یہ قیاسی نہیں ہے کسی قائدے کے تحت یہ نہیں بنائے گئے یہ سمہ پر محفوف ہیں عرب سے سننے پر یہ محفوف ہیں اب وہ کون کون سے افعال ہیں وہ مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ بس مالا بس مالا بر وزن فعلالا ٹھیک ہے وزن بھی آپ نے ساتھ ساتھ دھوراتے جانا ہے کہ بس مالا جیسے بس مالا بر وزن فعلالا اذا قال بسم اللہ جب کوئی بسم اللہ کہے تو جب کوئی بسم اللہ کہے تو اگر اس کے بارے میں خبر دینی ہو تو عرب کہتے ہیں بس مالا اس نے بسم اللہ کہا بس مالا کا معنی کیا ہوگا اس نے بسم اللہ کہا وحوقلا اذا قال لا حول ولا قوت الا باللہ اور حوقلا جب کوئی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس پورے جملے کو نقل کرنے کے بجائے کہہ دیا جاتا ہے حوقلا کہ اس نے لا حول پڑا اسی طرح وطلباقا اذا قالا اطال اللہ بقااکا یہ بھی طلباقا بر وزن فعلالا یہ قصے تراش کے بنایا گیا ہے اطال اللہ بقااکا اطال اللہ بقااکا سے تراش کر اس کو بنایا گیا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ تیری عمر کو دراز کرے دام عزا اذا قالا ادام اللہ عزاکا جب کوئی کہے ادام اللہ عزاکا تو اس جملے کی خبر دینی ہو کہ اس نے یہ کہا تو بس اتنا کہیں گے دام عزا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یہ دعا دی ہے دام عزا ادام اللہ اعزاکا اللہ تری عزت کو دوام ہمیشہ کی عطا فرمائے ہمیشہ اللہ تجھے باعزت رکھے وَجَعْفَلَ جَعْفَلَ عزاکا یہ بھی کہا جاتا ہے حمد اللہ یعنی کہ یہاں پر جو کلیمات ذکر کییں گے یہ سارے کے سارے یہ ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے مرقبات سے بنایا کے افعال ہیں اون میں سے چند ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں حمد اللہ اذا قالا الحمدللہ جب کوئی الحمدللہ کہے تو اس کے بارے میں آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ فلان ہے الحمدللہ کہا تو آپ کو پورا وہ مرقب بولنے کی ضرورت نہیں بس آپ اتنا کہہ دیں حمدللہ تو مخاطب جو ہے نا اگر وہ کلام عرب کو سمجھتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ حمدللہ کا معنی ہے کہ اس نے الحمدللہ کہا اسی طرح سبحالہ اذا قالا سبحان اللہ یہ کتاب میں مثالیں نہیں لکھیں اس کے علاوہ ہے آپ لکھ لیں تو جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کے بارے میں کہنا ہو کہ اس نے سبحان اللہ کہا تو ہم کہیں گے سبحالہ معنی کیا ہے اس نے سبحان اللہ کہا اس طرح حیعالہ حیعالہ جب کوئی حیعالسالہ کہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سلاسی ربائی مجرد کے اس باب سے بطور فعل استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں حیعالہ مطلب کیا ہوگا اس کا کہ اس نے حیعالسالہ کہا اس طرح ایک فعل یہ بھی استعمال ہوتا ہے با 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 مطلب کیا اس کا کہ اس نے بی ابی انتا و امی کہا بی ابی انتا و امی کہا تو یہ چند وہ افعال میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں کہ جو اہلِ عرب نے چند مرکبات سے بنائے ہیں اور ان کو وہ بطور فعل استعمال کرتے ہیں مطلب کیا